اسلام علیکم وہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں وہ ہنگامہ رائی انتشار افرہ تفری چاہتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے کچھ انٹریوز میں بھی بتاتے رہے ہیں ابھی اس وقت تقریبا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ساڑھے نو ہو رہے ہیں اور منگل کا دن ہے بارہ نمبر اب تک کا جو اعلان ہے رات ساڑھے نو بجے کا اس کے مطابق کل انہوں نے پلان بی پر احمد درامت شروع کرنا ہے پلان بی کیا ہے کیوں وہ اس طرح کر رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے اور ابھی تک انہوں نے کیوں ڈیلے کیے رکھا اور پلان بی پر کس طرح سے عمل درامت ہوگا لوگوں کو بٹھا کر اپنے جو صوبائی ان کے عہدے دار ہیں ان کو بٹھا کر وہ کیا باتیں کرتے رہے کیا کہتے رہے یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے اسامہ غازی یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ آپ کو بروقت تمام باتوں کا پتا چل سکے دیکھئے مولانا صاحب اس وقت مایوس ہو گئے ہیں ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے جو تقریر کی ہے میں نے وہ سنی ہے ان کے پیچھے جو شخص کھڑا تھا جو ان کا ایک بڑا اہم اہددار ہے ہر تقریر میں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے آپ اس کا چہرہ اگر دیکھتے تو آپ کو نظر آ جاتا کہ وہ کس قدر مایوسی کا شکار ہے بہت زیادہ مولانا فضل و حیمان صاحب مایوس ہو چکے ہیں اور وہ اپنی تقریر میں بھی اشارے دے رہے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اب آپ کے ہاتھ بس حکومت کے حکمرانوں کے گریبان سے بس چار اونیا دور ہیں اور اس طرح کی لینگویج ناجائز حکومت کا کہنا ناجائز حکمرانوں کا لفظ استعمال کرنا یعنی استعال دلانے کی طرف وہ جا رہے ہیں پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پلان اے پر رہتے ہوئے یہی پلان اے یعنی یہی پر جہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے یہی پر رہتے ہوئے اب ہم پلان بی کی طرف جائیں گے اور اس کا اعلان کل کریں گے انہوں نے تو کل اعلان کرنا ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ پلان بی کیا ہے مولانا صاحب نے کافی دنوں سے کہہ رکھا تھا کہ پلان بی کی طرف سوچو کرو اور اس پر تیاریاں ہو رہی تھیں ان سے مانگا گیا تھا ان کے عہدداروں سے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں ہم میں کتنی طاقت ہے کتنی سٹریٹ پاور ہے بہت سے لوگ تو ہم یہاں لے آئے ہیں کچھ لوگ واپس بھی چلے گئے ہیں اب بھی بہت سے لوگوں کی واپسی جاری ہے تو ابھی بھی آپ تعداد دیکھیں بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے اب شاید چند ہزار لوگ رہ گئے ہیں وہاں پر اسلام آباد میں اس پارک میں تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ مشاورت کا آغاز کر دیا پھر مانگا کہ کتنی تمہارے پاس طاقت ہے کتنے لوگ ہیں ڈنڈا بردار فورس کتنی ہے یہ سب چیزیں اور اس کے بعد انہوں نے ان سے مشاورت کی کچھ دن سے چل رہی تھی تو اب آج کے دن جو فائنل ان سے ملاقات ہوئی عہدداروں سے اور دیگر جو لوگ بیٹھے تھے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی پارٹی دوسری شامل نہیں ہے جو متحدہ آپ جس کو کہہ لیں جس میں یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی یہ لوگ شامل نہیں ہیں یہ پہلے ہی ہٹ چکے ہیں یہ نہ صرف دھرنے سے بھاگ گئے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کے انتشار اور افرہ تفریق میں یہ ساتھ نہیں دیں گے اگرچہ وہ اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش ضرور کریں گے تو جب مولانا صاحب بیٹھے انہوں نے کہا ہاں بتاؤ اب پلان ہے یہ تو فیل ہو گیا ہے اب کرنا کے آگے پلان بی کوئی چس سے آگے کی بات کرو اس سے تو حکومت تس سے مس نہیں ہوئی تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا گیا کہ جناب ہم یہ یہ شہرہ ہیں اسلام آباد اور عویل پنڈی کی یہ مین شہرہ ہیں ان کو ہم بند کر دیں گے بلکل چوک کر دیں گے بند کر دیں گے یعنی کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر بردار فورس اور کسی کو آنے جانے ہی نہیں یہ یہ مارکٹ ہیں جو بڑی مارکٹس ہیں فلان فلان شہر کی بڑے شہروں کی چاروں صوبوں میں جو ہم زبردستی بند کروا سکتے ہیں بند کروائیں گے ڈنڈا بردار جائیں گے شٹر ڈاؤن کروانے کوشش کریں گے اور شہرہ ہیں ہم مین جو صوبوں کی شہرہیں ہیں جہاں سے آپ اگر بند کر دیں گے تو بہت زیادہ ملک نقصان ہوگا یہ سب سے زیادہ اشارہ ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے وہ ان کو بتا دیا گیا اس سے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس کل میں پھر اس کا اعلان کر دوں گا یہ ان کا پلان ہے جس کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں تو اب اس پر انہیں عمل درامت کرنا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں سوچ ان کی یہ ہے کہ جب ہی ہم بند کریں گے لوگ پریشان ہوں گے اور عذیت کا شکار ہوں گے تو پھر انتشار کی طرف معاملہ جائے گا پھر ظاہر ہے حکومت کو زبردستی ہٹانا پڑے گا لوگوں کو وہاں سے کیونکہ کیا ہوگا لوگ علاج کے لیے نہیں جا سکیں گے ہاسپرل کسی نے جانا ہے کس نے اپنے کام جانا ہے بچے سکول نہیں جا سکیں گے روزی کمانے کے لیے کوئی نہیں جا سکے گا تو جب ان سڑکوں کو ہم اتنا بند کر دیں گے تو حکومت مجبور ہوگی ایکشن لینے پر اور پھر ہم کہیں گے جی مہادے کی خلاف ورزی ہو گئی اور اب ہم جا رہے ہیں ریڈ زون کی طرف تو پھر کوئی خون خرابے کی کیفیت ہو جائے میں پہلی آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب تو اس طرف جا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس طرح کا کوئی کام ہوگا نہیں کیونکہ پولیس کے پاس کوئی ویپن اس طرح کی نہیں دی جائے گی ان کے پاس انٹی رائٹ گیر ہوگا اس کی انہوں نے ٹریننگ لیوی ہے جس طرح سے آنسو گیس ہوتے ہیں وارٹر کینن ہوتی ہے دیگر اس طرح کا آپ کے پاس آپ یوں سمجھیں کہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ لوگوں کو منتشر کر سکیں یا ان کو گرفتار کر سکیں یہ کام کریں اب اس کے جواب میں دیکھیں عمران خان صاحب کی سٹریٹیجی کیا ہے عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ بیان بھی نہ دو ان کو بس کرنے دو دھرنا اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کیوں عمران خان کی سٹریٹیجی میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلے ہی پسٹی ویڈیو میں کہ ان کی سٹریٹیجی ہے تھکانے کی جس طرح اپنے کرکٹ کے دور میں کہ جناب فیلڈنگ ایسی کھڑی کرو بالنگ ایسی کراو کہ یہ رنز نہ بنا سکے اور خود ہی اپنی وکٹ گوائے تو مولانا صاحب اسی طرف جا رہے ہیں مایوسی میں دیکھیں مایوسی میں انسان ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے دیوار کے ساتھ ان کو لگ رہا ہے کہ میری تو تمام عزت گئی رسوائی ہوئی پیسہ بھی لگایا سب کچھ ہوا میں یہ دعوے کرتا رہا تو اب ان کے پاس اور کئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس طرح سے انتشار کی طرف جائیں لیکن اس کا جو ہی بیک لائش ہوگا تو این ممکن ہے کہ مولانا صاحب پھر یہ کریں کہ قرآن و حدیث سے پھر جواز نکال کے کہ دیکھیں ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم اگلے اس سے بھی خطرناک حصے کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارا پلان سی ہوگا وہ زیادہ بڑا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کہ آگے سے بات نہیں بن رہی لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب سے وہ علم میرے سے بہت آگے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں تو بہت کامین ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانی ویادی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے مسلمان کے اب ڈیفنیشن دیکھیں تو یہ مولانا صاحب کو تو پتا ہے مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ سرکار دعالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے نہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو یعنی اس کا مطلب غیبت اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو اسے دل آزاری کسی کی نہ ہو زبان سے اور ہاتھ سے بھی محفوظ رہے جب مولانا صاحب یہ سڑکیں بلوک کریں گے کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کیا دین دین اسلام جو سلامتی کا دین ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ مریضوں کو ہسپتال تک نہ پہنچ لیں دیں ان کو سڑکوں پر مر لیں دیں آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں کیا دین تو جبر کی اجازت نہیں دیتا تو آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں گے بچے سکول نہ جا سکیں ماں گھروں میں پریشان ہو کہ ہمارا بچہ گیا ہوا ہے ہماری بیٹی گئی ہوا ہے وہ آئے گی کس طرح آئے گی کب آئے گی لوگ جو مزدور طبقہ ہے جو لوگ رزق حلال کمانے کے لئے لگے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کو نہ جا سکیں اپنے کام پر نہ جا سکیں کیا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا دین میں یہ چیزیں حرام ہیں کسی کو تکلیف پہنچانا کسی کا راستہ روکنا اس کے اپنے جائز کام میں رکاوٹ کھڑی کرنا کیا دین میں اس کی اجازت ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب سے اور آپ بھی یہ سوال ضرور اٹھائیں یہ پوچھیں تو پھر کیا ہم جب اس طرح لوگ جن کو ہم مولانا کہتے ہیں جب وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو دین کے خلافوں اسلام کے خلافوں تو کیا اس سے دین اور اسلام کی بدنامی نہیں ہوتی کیا لوگ پھر ان کی عزت اس طرح کریں گے جو اس طرح کا کام کریں گے اور پھر اپنے آپ کو دینی اور مذہبی لوگ کہتے ہیں یہ بھی چھوڑیے مولانا صاحب نے اب ایک اور کام کر دیا ہے ایک اور نیا جھرلو پپو کھڑا کر دیا ہے ایک تو یہ بات وہ کر رہے ہیں جھرلو پپو یہ کرنے لگے ہیں کہ جناب وہ مذہبی کارڈ کا کھل کے استعمال کرنے لگے ہیں کیونکہ نون لیگ نے اپنا کام سیدھا کیا پیپلز پارٹی نے اپنا کیا اب وہ ان سے مایوس ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اپنی پنی راہ لے گئے اور سارا بدنامی ساری میری ہو رہی ہے فائدے یہ لوگ لے رہے ہیں تو اب میں فیصلے بھی خود کروں گا تو مسئلہ کہاں تھا مذہبی کارڈ پر بڑی بحث ہوتی تھی مذہبی کارڈ نہیں استعمال کرنا یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے نہیں کیا کبھی وہ کرتے تھے کبھی نون لیگ کے حقی بات کبھی پیپلز پارٹی کے حقی بات کبھی لبرلز کے حقی بات کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی فاٹا کے محرومیاں کبھی مہنگائی کبھی جناب ڈیموکریسی کبھی کچھ لیکن مذہبی کارڈ مسلسلوں نے ساتھ رکھا اب وہ کھل کر مذہبی کارڈ کا استعمال کریں گے کھل کر کیونکہ کبھی تبھی جا کر وہ پلان بی پر عمل درامت کروا سکیں گے اپنے لوگوں کو تبھی وہ اشتیال دلا سکیں گے کہ مذہب کا معاملہ ہے نکلو انتشار پھیلاؤ چھوڑو نہ کسی کو لوگ جو گھروں سے نکل رہے ہیں ان کو گھروں میں قید کر دو جو تاجر اگر کچھ دکان کھولتا ہے اس کو دکان نہ کھولنے دو کچھ سڑکوں پر نہ آنے دو بند کر دو سب کچھ سب شرائیں بند کر دو تو وہ مذہبی کارڈ کا استعمال کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکیں گے تو اب انہوں نے یہ کھل کر کرنا ہے کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تو یبن کتیتا تھا چپیکہ کیا ہے کہ اپنا کام کیا اور مولانا صاحب کو کہا کہ جناب آپ بھی ہمارے سے فائدہ اٹھاتے رہے تو اب یہ مولانا صاحب اس طرح جانے لگے ہیں اور وہ اس میں ناکام ہوں گے اور نہ صرف ناکام ہوں گے بلکہ اپنی سیاست اپنی ساکھ اپنی پارٹی کو بہت زیادہ وہ نقصان پہنچائیں گے کیونکہ جب آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی طرف جاتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس نے بھی اس طرح سے قدم اٹھایا ہے اس نے خود بھی بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے کیونکہ لوگوں میں آپ کی عزت عوام الناس میں کم ہو جائے گی لوگ کہیں گے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اب بھی اسلام آباد کے لوگ تکلیف میں ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں نہیں ہے اور ایک چیز آخر میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب نے اب تک کتنا ڈیلے کیوں کیا یہ پلان بی کو کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کا آج بھی مولانا صاحب کو مریم نواز صاحبہ کا انتظار ہے کیونکہ جو خفیہ ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ میاں صاحب باہر چلے جائیں اب چونکہ ابھی تک معاملہ کچھ لٹکا ہے بس انقریب وہ بھی ہونے والا ہے معاملہ تیہ میاں صاحب کے باہر جانے کا تو اس پر میں الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اس میں ساری کہانی میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے اور یہ اسی ال سے نام کیسے نکالا گیا اور مشروط کیوں رکھا گیا اور نون لگ کو اس پر کیا پرابلمز ہیں وہ میں کچھ ہی دیرے میں بنانا لگاؤں آخر میں میں سریفی ارس کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ بس ایک تو میرے والد سب باہر چلے جائیں اور اس کے بعد اگر مجھے یہ نام نہیں نکالا میرا یعنی مجھے اپنا پاسپورٹ واپس نہیں ملتا تو میں آپ کے ساتھ کنٹین اپ رہوں گی تو اس انتظار میں بھی مولانا صاحب نے یہ سارا کام ڈیلے کیا ہے اور اب بھی وہ منتظر ہیں کہ یہ جیسے ہی معاملات کچھ بنتے ہیں مریم صاحبہ کو کوئی ونڈو ملتی ہے ونڈو فر اپورچنٹی تو وہ آئیں گی اور اس سے ایک شاید اور زیادہ وہ بوسٹ مل جائے مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ انتظار کرتے رہ جائیں گے یہ والا معاملہ بھی نہیں ہوگا یہ مریم صاحبہ کے آنے والا جس پر وہ یہ پلان بی کو ڈیلے کرتے رہے اور اب اس پر حمل درامت کر رہے ہیں وہ جب پلان بی کی طرف جائیں گے تب بھی مریم صاحبہ ان کے ساتھ اس طرح سے نظر نہیں آئیں گی جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اور پھر وہ ایک پلان سی کو بھی اناؤنس کریں گے اس پر جب وقت آئے گا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیا ہونے جا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات